شیطان واجی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر شیخ محمد سعود اور آج میں آپ کو تین ایسے ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہمارے فرسٹ لائن ٹیسٹ بھی کہلاتی ہیں اور اس سے بہت ساری بیماری کے انڈیکیشن مل سکتے ہیں سب سے پہلا ہے سی بی سی اسٹینڈ فور کمپریٹ بلڈ کاؤن ڈوسرا ہے ایل ایف ٹی مطلب لیور فنچن ٹیسٹ اور تیسرا ہے ہمارپا یورین ڈی آر مطلب یورین ڈیٹیل لیپورٹ جی ہی ہاں بہت ایمپورٹن ہے تینوں ٹیسٹ سی بی سی ہم کب لکھے دیں گے سی بی سی ہم جب لکھے دیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ مریض کو جو ہے وہ مریض میں کیا ہو گئی ہے کمزوری ہو گئی ہے اور ہم دیکھ رہے کہ مریض کا بخار نہیں اٹھا رہا یا پیشنٹ جو ہے آپ نے آئیس چیک کی تو آپ کو ایسے لگا کہ خون کی ڈیفیشنسی ہو گئی یا اس کو بہت ساری ڈیٹیشن میں ہم سی بی سی لے کر دیتے ہیں دیکھنا ہے کہ آپ کو سی بی سی کے اندر آپ اس میں ایج بھی دیکھیں گے آر بی سی دیکھیں گے لیمپوسائیڈ نیوٹروفیل ہر چیز کو آپ کو دیکھنا ہے اور بہت آسانی ہو گئی ہے ہر ریپورٹ میں نارمل رینجی سائیڈ میں موجود ہوتی ہے صحیح ہے اچھا میں بات یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں کچھ ایمپورٹنٹ اگر آپ کے سی بی سی کے اندر نیوٹروفیل بیسوفیل یا لیمپوسائیڈ انگریز ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو کوئی بیکٹریل انفیکشن ہے جی ہاں جب بھی آپ کو بیکٹریل انفیکشن ہوگا تو آپ کے وائیڈ بیڈ سیل جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے فور اگزیمپل اگر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بخار ہو گیا ہے اور ڈاکٹر کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو ملیریہ ہو یا ٹائفائڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کروائیں سی بی سی سی بی سی میں اگر وائیڈ بیڈ سیل انکریز ہے تو آپ سمجھ جائیں اس کو بیکٹریل انفیکشن ہے اور ٹائفائڈ جو ہے وہ بیکٹریل سے ہوتا ہے اور اگر وائیڈ بی سی کم آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ٹائفائڈ تو نہیں ہے سہیے ایک اور بات جب بھی وائیڈ ڈیزیز ہوگی تو وائیڈ بی سی کم ہو جائیں گے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ڈینگی کے اندر بھی وائیڈ بی سی کم ہو جاتے ہیں سہیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا کچھ اور اہم چیزیں جو سی بی سی کے اینڈ میں اکثر سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر اس کا مطلب کیا ہے اینڈ میں کولم ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کنکلوجن یا بعض جگہ لکھا ہوتا ہے ریمارکس وہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی چیز ہے نورمو کرومک نورمو کرومک کا مطلب ہے نورمل کلر آف دا سیل سہیے اس کا مطلب ریڈ بیڈ سیل کا جو کلر ہے جو رنگ ہے وہ نورمل ہے سہیے اچھا اگر وہاں پہ لکھا ہائپو کرومک ہائپو کرومک کا مطلب کیا ہے کہ سیل کا ریڈ بیڈ سیل کا جو کلر ہے وہ زیادہ سرکھ لال نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے لال کی ہوٹا ہے لال ہوتا ہے ہیم کی ویسے ایج بھی کی ویسے اس کا مطلب پیشنڈ کو آئرین ڈیویشنسی ہو گئی سہیے آئرین ڈیویشنسی میں کیا لکھاو آئے گا ہائپو کرومک ریمارکس کہنا سہیے اگر لکھاو آئے نورمو سائٹک تو مطلب سیل کا سائٹ جو ہے وہ نورمل ہے اور لکھاوا ہے انیسوسائیٹوسیز انیسوسائیٹوسیز تو مطلب سیل کا سائیٹ جو ہے وہ چھوٹا بڑا ہے سائی ہے ایک اور چیز لکھی بھی ہوتی ہے وہ ہے رولیکس فارمیشن اس کا مطلب ہے کہ سیل آپس میں مل گئے ہیں ریڈ بیٹ سیل سائی تو یہ وہ تمام انڈیکیشن ہے جو آپ کو سی بی سی میں مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو کوئی بلڈ کی ڈیزیز ہے فار اگزیمبل تیلسیمیہ ہے تو اس کا ایج بی ہمیشہ دس سے کم آئے گا اور ایم سی وی مین کارپسکل والیوم جو ہے وہ ساٹھ سے کم آئے گا اس کے لئے آپ فردہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ایج بی الیٹرو پوریسز کاکہ آپ کو فردہ انڈیکیشن مل جائے تو یہ تھی سی بی سی کی بات کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بہت اہم ٹیسٹ اس میں آپ ایج بی دیکھیں کہ ایج بی کو کم نہیں اکثر پریگننٹسی میں کروایا جاتا ہے بہت بڑی بیماری کے باہر ہو سکتا ہے اگر پیشنٹ ہی کہہ روٹسا میں نے بہت زیادہ انٹی ویڈک استعمال کے اس کے باہر مجھے ویکنیس محسوس ہو رہی ہے تب بھی آپ پیشنٹ کا سی بی سی کروا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے بہت اہم ٹیسٹ سے بہت ساری انڈیکیشن آپ کو ملتی ہے صحیح دوسرا ٹیسٹ لیور فنچن ٹیسٹ اور اس کے بارے میں بات کروں گا اپنی نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو میرا ویڈیوز پسند آتے ہیں ضرور اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم اور آپ کے لئے ویڈیو بنا سکیں بہت بہت شکریہ